موسیقی مزے کی ایکٹیوٹیز مزے کا ٹائم گزارنے کے بعد ویکنڈ گزارنے کے بعد منڈے کا جو دن ہوتا ہے وہ کتنا بیزی ہوتا ہے تو آج آپ کے ساتھ وہ میں تھوڑے سے گلمس شیئر کروں گی اپنے منڈے کے کہ میں اپنا منڈے ماننگ سے ایوننگ تک کیسے اپنی زندگی میں چیزوں کو ترتیب میں لے کے آتی ہوں کیونکہ ویکنڈ کے بعد آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ ساری اپ ساری ڈاؤن ہو جاتی ہیں تو چلیں گے آپ سارٹ کرتے ہیں ہمارے بانڈنگ جو ہمارا ہوتا ہے جی بچوں کی لنچ پیک کرنے سے تو یہ ہے جی تجانہ میکائل آن جی برائل کا لنچ پیک میں نے کر دیا آپ لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ بچوں کی لنچ پیک دکھائیں بچے بڑے چوالے جو ہیں وہ سیم چیزیں لے کے جاتے اس لیے نہیں دکھا رہی لیکن چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے کبھی تھوڑی سی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں کبھی کوئی چیز مائنس ہو جاتی ہے لیکن مین جو ان کا لنچ ہوتا ہے وہ سیم ہی رہتا ہے یہ ساتھ میں دیکھ لیں یہ بیبرس کی بھی جو لنچ کے تیاری ہو رہی ہے لیکن اس کے چیزیں میں زپ لک میں پیک کرتی ہوں جو دجانہ ہے اس کو چاہی ہوتا ہے کنٹینر اس کے کنٹینر میں ہوتی ہیں اور چھوٹے دو بچوں کے لنچ بیگز ہوتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں آپ کو میں ساری چیزوں کے تھوڑی تھوڑی چیزیں کر کے دکھا دو تاکہ آپ کو ایڈیا ایک اوورال آئیڈیا مل جائے تو جناب ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لنچ پیک ہو چکے ہیں ساتھ ہی اب ہم لوگ جائیں گے اور کریں گے جی ہم لوگ کپڑے آئرن جی جناب جو چیز مجھے سب سے مشکل لگتی ہے گھر میں کرنا وہ ہے جی کپڑے آئرن کرنا آپ کو یاد ہوگا میں نے لانڈریز کی تھی لانڈریز کرنے کے بعد آپ جناب ہو چکے ہیں آئرن کا ٹائم تو یہ سارے پائلز میں نے بنا کے رکھ دیا ہیں اور ون بائی ون ہم کریں گے آج کا ٹارگٹ ہے کہ منیمم دو سے تین جو ہیں لوگوں کے کپڑے گھر میں اس طرح ہو جائیں گے انشاءاللہ نمید کی ہو جائیں گے اور ساتھ میں کون سے بچے کیوں گے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ کون سے بچے کیوں گے میں میریز کر پاتے ہوں لیکن میرا دل ہے کہ آج میں کافی زیادہ کپڑے آئرن کرنے کیونکہ منڈے کا دن مجھے لگتا ہے بڑی برکتو والا دن بھی ہوتا ہے فل اف اینرگی آپ فرش ہوئے ہوتے ہیں ویکنڈ کے بعد تو آپ لوگ جتنا چاہیں کام کریں آپ سے کام ہو جاتے ہیں تو چلیں ابھی آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں باہر کا ویو بھی دکھاتی ہوں آپ لوگ کہتے ہیں گل باہر کا ویو بھی دکھایا کریں باہر کیا حالات ہو رہے ہیں تو باہر جناب آپ دیکھ سکتے ہیں سنو دیکھیں جناب آہا آہا لیکن یہ تازہ سنو نہیں ہے یہ کافی ارسی سنو پڑی ہوئی ہے ہم لوگ تو آج کل بہت ہی مزے کا ویدر انجوائی کر رہے ہیں مزہ کر رہے ہیں ہم لوگ کوئی اتنی بہت ایکسٹریم سردی نہیں ہے ایکسٹریم سنو فال نہیں ہے اس دفعہ کا جو ونٹر ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے جو پریویس ونٹرز ہوتے تھے آئی کینٹ ایکسپلین کہ کیسے لیکن سردی ہوتی تھی پہلے بھی اس دفعہ بھی سردی رہی ہے لیکن اس دفعہ تھوڑے جو گیپس ہیں وہ تھوڑے لمبے آرہے ہیں لانگر گیپس ہیں تیمپریچر تھوڑا اچھا جا رہا ہے تو آج کل اچھا ہی جا رہا ہے تو شکر ہے الحمدللہ خوش ہیں ہم لوگ اس بات پر کوئی کمپلینٹ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ بڑے ہیپی ہیں اس بات پر کہ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے یہ سارے کام جو ہے وہ اچھے بیدر میں ہو رہے ہیں کیونکہ جب بیدر بہت اچھنڈا ہوتا ہے ہولدو کی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی رکتی نہیں ہیں لیکن پھر بھی جب بیدر اچھا ہوتا ہے تو آپ کو بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے تو چلیں جنا آپ دیکھ لیں تقریباً ایک سبا گھنٹہ لگانے کے بعد تو یہ ہو گئے ہیں جن نویت کے کپڑے آئے رہے ہیں اور نویت کے کپڑے اچھے خاصے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جو ان کی شرٹس ہوتی ہیں ان کی ٹیز ہوتی ہیں اور ان کے ایکٹیو ویئر ہوتے ہیں ساتھ میں ہی ان کے ٹراؤزرز ان کے جو وہ شارٹس پہنتے ہیں یا ان کی جو پینٹس ہوتی ہیں وہ بھی سارے ساتھ ساتھ ہی آئیرن ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ کرتے ہیں کچھ نیور یہ دیکھیں ابھی یہ پڑھی ہے اور ابھی مجھے یہاں سے بھی ایک پائل اور کرنا ہے تو ابھی میرا ٹارگٹ کافی ہے لیکن ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ لگانے کے بعد یہ ریزلٹ نکلے اب میں نے جانا ہے نیچے واقعی کام کرنے ہیں ناشتہ بغیرہ بھی کرنا ہے خود میں نے ناشتہ نہیں کیا اس کے بعد واپس آ کے دیکھوں گی کہ کون کونسی چیزیں میں کر سکتی ہوں تو جناب ناشتہ بغیرہ کر لیے لیکن ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہے جی ان باکسز کو دیکھتے لیں یہ بیچارے ابھی تک یہیں پہ پڑے ہیں ایز اس پڑے ہیں ماشاءاللہ لیکن انشاءاللہ سون اس کو ہم نے کھولنا ہے تو یہ بھی باکسز ادھر پڑے ہیں اور ادھر کے باکسز بھی ادھر ہی پڑے ہیں تو گھر کی آپ آلت دیکھ سکتے ہیں وہ کہتا ہے ڈببو ڈببی ہوا پڑا ہے ہمارا گھر ہر جگہ میں ڈببے 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 لیکن کئی بات نہیں کچھ دنوں کی یہ ڈببو کی بات ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ساری چیزوں کو کر لیں گے اور پھر آپ کو نظر آئے گا ایک نیو لک تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں جناب لانڈری ٹوم کی طرف اور لانڈری ٹوم میں کیا ہو رہا ہے ابھی آپ کہیں گے ابھی توپر کپڑے اسری کر رہی تھی اور ساتھ میں یہ لانڈری ٹوم میں کیا چل رہا تو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں پریشان نہ ہوں ہم لوگ جا رہے ہیں جناب لانڈری ٹوم میں آپ کو کہتا ہے کہ ایک لک دکھانے کے لیے کہ آج میں دھو رہی ہوں بچوں کے کمفرٹر سیٹس یعنی بچوں کی بیڈنگز ہم لوگ دھو رہے ہیں اور بیپرس ٹوم کی دھل چکی ہے اور اب باری ہے جی میکائل اور دجانہ کی تو کچھ لوگ یہاں سمجھے یاد آیا آپ کے سوالوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں گل پلیز ان کو چینج کرنا تو جناب یہ اتنے سستے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو ہر دوسری عرصے کے بعد دو چار مہینے چھے مہینے کے بعد چینج کریں اچھے خاصے ایکسپنسیو آتے ہیں اور جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو اچھے سے یوز کرتے ہیں ویسے آپ کو بتاؤں گے پہلے جو ان کے پرانے بارے کمفرٹر سیٹس تھے وہ میں پس سٹل پڑے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی کنڈیشن میں ہیں دیکھیں میرے بچوں کو وہ یوز نہیں کرنے وہ بڑے وہ جڑ جاتے ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں کہ چیزوں پہ جب آپ انویسٹ کرتے ہیں اچھا پیسہ لگا لیں کیونکہ پھر آپ کی لمبی دیر کے لیے وہ چیزیں آپ کے چلتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہو تک آپ کی چیزیں بار بار آپ کو چینج کرنی پڑے تو چلیں جناب آپ یہ دیکھ لیں آپ فرانزیشن کے ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں جس ساری کی ساری جو کلیننگ کہہ سکتے ہیں یا جو ہم بیڈنگ وغیرہ جو اس کو سیٹ کر رہے تو دیکھنے میں آسان لگ رہا ہے یہ اتنا آسان تھا نہیں آپ سوچیں میں اکیلی جانوں میں نے یہ سارے کام کرنے تھے تو یہ سارے کام میں نے کیا پٹ الحمدللہ بڑی ہی خوشی ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پورا گھر ایسے چمک گیا صاف ستھرا ہو گیا آپ کو لگتا کہ واہ جی واہ مزا آگیا اور ایکچلی مزا آتا ہے جب آپ اس طرح سے اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ ایکچلی میں اس کو انجوائے کرتے ہیں تو چلیں ابھی میں آپ کو یہ باقی بیڈز بھی بناتے پھر میں آپ کو اس کا فائنل لوگ دکھاتی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لے کے جاتی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں بچیوں کا بیڈ بھی کیونکہ ان کے بیڈز بھی میں نے آلیڈی بنا دی ہوں ہیں ان کے صبح میں نے واش کے تیرلی ماننگ میں نے ان کے واش میں ڈال دیئے تھے تو وہ بھی صاف ہو کے ڈرائے ہو کے اپنے بیڈز پہ جا چکے ہیں اور بچوں کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنل لوگ ہی ہے جن کے روم کا فائنل لوگ صاف سترا اور جب آپ بیڈ میں جو کورز ہوتے ہیں یا آپ کمفرٹر جب آپ واش کرتے ہیں اس کے بعد جو گھر میں ایک فیلنگ آتی ہے بڑی کلین والی آپ کو ریفرش سی ایک فیلنگ آتی ہے ایڈونٹ نو وہ مجھے آتی ہے لیکن میں نے یہ نوٹس کے کہ میرے بچوں کو بھی فیل ہوتا ہے اگر میں ان کو نہ بھی بتاؤنا ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اممہ نے آج بیڈنگ جو ہے ہماری کلین کی ہے تو چلیں یہاں سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں لڑکیوں کے کمرے میں اور یہ ہے جی جبرائیل این بیبرس کا روم اور یہ دیکھ لیں صاف سترا ان کے بلینکٹس جو میں ان کے رکھتی ہوں جو تھروز ہوتے ہیں جو بلینکٹس ہوتے ہیں میں نے تقریباً ایک دی رفتہ پہلے دھوئے تھے تو ان کو میں نے نہیں دھویا میں نے صرف بیڈشیٹس تمفرٹرز اور ان کے پیلو کیسز جو ہیں میں نے بس وہ دھوئے تھے اور کچھ بھی میں نے نہیں دھویا تو یہ دیکھ لیں جناب یہ ہے جس سارا کا سارا لک صاف سترا ماشاءاللہ بچوں کے نا جب سے میں نے بیبرس کی کمرے میں ٹیبل لکھا مجھے اس کا کمرے کا لک اور بھی دادہ اچھا لگنا شروع ہو گیا بنایا تھے تو مجھے اچھے لگے میں نے کہا چلیں ٹرائے کرتے ہیں میں نے بس ایک ابھی نہیں کھائے سپر سٹور سے ملتے ہیں ٹین ڈالر کا پیک ہوتا ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کیجی کے قریب قریب کا یہ پیک ہوتا ہے پینٹس لاسٹ گروشری میں میں نے آپ کو نہیں دکھائے تھے میں نے لینے تھے لیکن مجھے ملے نہیں تھے جو مجھے چاہیے تھے تو اب میں وہ پینٹس لے گیا یہ نویت کے لئے نویت کھاتے ہیں پینٹس تو یہ ایک دو باکسز لے لوں تو وہ پورا مہینہ چل جاتے گئے وہ بہت تھوڑے تھوڑے چیکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بولز بھر کے کھانا ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں لیکن ان کو اچھے لگتے ہیں نٹس تو ان کے لئے میں یہ لے کے آئی تھی تو یہ ہیں جی دو پینٹس اس دفعہ میں نے لیے ہیں سلائٹلی سیزن جو ہیں پینٹس وہ والے میں لے کے آئیوں اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم لوگ لے کے آئے ہیں چوکلیٹس اور یہ کوئی ایسا ٹرپ نہیں تھا جس کو میں نے کوئی پلان کیا تھا کہ مجھے وہ چیزیں خرید نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس گئی ہوں اور کچھ چیزیں لے کے آگئے ہیں کیونکہ باہر نکلی ہوئی تھی دودھ لینے کے لئے گئی تھی دودھ چاہیے تھا دودھ لینے کے لئے گئی تھی تو بس تین چار چیز ہم انہیں ساتھ میں ایسے ہی پکڑ لی ہیں تو چلیں جب آپ یہ دیکھیں یہ انسکور کی کینڈیز نہیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے ہمارا اپسیشن ہے آج کل تو یہ جیزیں جو ہمیں اچھے لگتی ہیں بس وہ ہم لوگ کھاتے ہی رہتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں ریسپیریز ہم لے کے آئے ہیں ریسپیریز بہت مہنگی لگی ہوئی تھی لے لی ہیں تو مجھے یہ 3 ڈالر کا ایک پڑا تو 5 ٹائم 3 15 ڈالر میں یہ مجھے 5 سمال پیکس مل گئے ہیں چکن میں لے کے آئیں ہوں یہ میں ہمیشہ لے کے آتی ہوں یہ بہت ریگلر لی آتا ہے کیونکہ میرے بچوں کو آپ کو پتا ہے میں دجانہ اور یہ سب لوگ سٹیکس وغیرہ لے کے جاتے ہیں تو یہ میں لے کے آتی ہوں تقریباً یہ دو ٹری لے کے ہوں تو میرے 2 ویکس آرام سے گزر جاتے ہیں تو یہ چکن لے کے آئیں ہوں میں مینہ کا حلال چکن اور یہ آپ کو کہیں سے بھی مل جاتا ہے کسی بھی سٹور میں ہر سٹور یہ کیری کرتا ہے یہ ایک ٹری ہمیں ملتا ہے 16 ڈالر کا 16 ڈالر کا ایک ٹری ہوتا ہے تو 16 ٹائم 232 ڈالر کا مجھے چکن ملا ہے اور ساتھ میں ایک جگ میں نے لیا ہے ملکہ and that is it تو یہ ہے جی ہماری آج کے ساری گروسری جی take care جی اللہ حافظ